دادو میں جرائم پیشان آسر پولیس سے طاقتور ہو گئی تھانے سے چند قدم آگے چوری کی بڑی وارداد شہری اور دکاندار سراپا اعتجاج زیک ٹی وی نے سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کر لیے پر قانون نافذ کرنے والے ادارے نیند سے بیدار نہ ہو سکے دادو شہر میں دن بدن بدمنی میں ریکارڈ اضافہ ہونے لگا تھانہ اے سیکشن کی حدود میں ایس ایس پی اور ڈی سی آفیس کے قریب نامعلوم چور دکان کے تالے توڑ کر پینتیس لاکھ روپے چوری کر کے فرار ہو گئے زیک ٹی وی نے چوری کی وارداد کی سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کر لیے فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دو نامعلوم چور شٹر اوپر کر کے دکان کے اندر داخل ہو رہے ہیں دکان کے اندر داخل ہونے کے بعد ملزمان بہ آسانی کھانے توڑ کر نگدی اور چیک لے کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے دکان سے باہر آ رہی ہیں ادھر چوری کی وارداد کے بعد متاثرہ دکان مالک لیاقت مکسی کی زیر قیادت دکانداروں اور شہریوں نے اتجاجی مظاہرہ کر کے نعرے وازی کی اس موقع پر متاثرہ دکاندار لیاقت مکسی نے بتایا کہ ان کے دکان سے پینتیس لاکھ روپے کی چوری ہو گئی ہے پر پولیس کسی بھی قسم کا تعاون کرنے کو تیار نہیں انہوں نے کہا کہ چوری کی گئی نگد رکم چیکس اور دیگر سامان واپس نہ کر آیا گیا تو وہ خاندان سمیت خود سوزی کر دیں گے عزیز اللہ خاص کھیلی زیک ٹی وی دادو